ہلو گائیز نمشکار میں ہوں سنگیتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے سنگیتہ سنگھ مان یوٹیوب چینل پہ تو فرینڈز آج میں بنانے جا رہی ہوں بیٹھنے کے لئے سیٹس اور اس کے لئے میں نے لے لی ہیں پرانی جینس میرے پاس بہت ساری جینس پڑی ہیں پینٹے بھی پڑی ہیں لیکن میں نے جینس لی ہیں اور جینس کے ساتھ میں نے ایک الگ سے کپڑا لیا ہے کیونکہ جینسوں کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سارا ایسے ہوتا ہے گہرے سے کلر کا تو ہمیں اس کے لئے اس کے کلر کو اچھا دکھانے کے لئے تھوڑا میں نے ایک تیج سے کلر کا ایک دوسرا کپڑا لیا ہے پینک کلر کا اور اس کے لئے گائیز میں نے سب سے پہلے جینسوں کو اس طرقے سے میں نے کٹ لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں نے نیچے سے جو ان کے پانچے ہوتے ہیں جو اندر کی سائیڈ مڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے کٹ کے الگ کر لیا ہے گائیز ہمارے گھر میں ایسے بہت سارے ویسٹیز کپڑے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہ تو فیک پاتے ہیں اور نہ ہی ان کو ہم پہن پاتے ہیں اور وہ ادھر ادھر فکتے رہتے ہیں اور گھر میں بہت ساری جگہ گراتے رہتے ہیں تو ہمیں اس جگہ کو کھالی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں ان کا کریں کیا تو بس اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے یہ سیٹس بنائی ہیں جو کہ ہمارے کام کی ہیں ہم ان پہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور دیکھنے میں بھی یہ کافی اچھی لگ رہی ہیں اور ان کو بنانا بھی بہت زیادہ ایزی ہے تو گائیز میں نے اس طریقے سے کیچی سے میں نے اس کو تھوڑا کٹ کیا اور پھر بعد میں یہ ایزیلی فٹ گئیں اور ایک سیدھی سی پٹیاں نکل کے آگئیں اس کو فارنے کی یہ وجہ ہے کہ یہ آسانی سے فٹ جاتی ہیں اور کیچی سے کٹنے سے ہمارا ہاتھ بھی درد کرنے لگتا ہے زیادہ بار گچی چلاتے چلاتے تو فارنہ اس کا ایک بہتر اپشن ہے اور ہم اس کو اسی طریقے سے کٹ کٹ کے برابر پٹیاں اتار لیں گے گائیز ہمارے پاس کئی طرح کی جینسوں کوئی فرق نہیں بڑھتا کئی طرح کی ہم جینس کا کپڑا لے سکتے ہیں پٹیاں اتار سکتے ہیں ان کی اور ایک کے بعد ایک ان میں پٹیاں الگ الگ کلر کی ایک ساتھ جوائنٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی ہماری جو بیٹنے کی سیٹس ہیں وہ کافی بہتر لیں گے تو میں نے اسی طریقے سے بہت ساری پٹیاں اتار لیں اور جن کو میں نے برابر برابر سائج میں کٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے گائیز اسی طرح سے میں نے دوسری جو دوسری والی ٹانگ کٹی تھی اس کی بھی اسی طریقے سے پٹیاں نکال لیں اور بہت ساری پٹیوں کو میں نے ایکھٹا کر لیا اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پنک کلر کا میں نے کپڑا لیا ہے اور اس میں سے بھی میں نے اسی سائج کی پٹیاں نکال کے اور ان کو اس طریقے سے جوائن کر لیا ہے بیچ میں ایک پنک کلر کی رکھی ہے اور اس کے سائج میں دوسری جنس کا جو میں نے پٹیاں اتاری ہیں وہ میں نے اس میں جوائن کر لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اسی طریقے سے میں نے دوسری سائج میں دوسرا جو دوسری جنس کا کپڑا تھا وہ لگایا ہے اور میں نے اسی طریقے سے ساری کی ساری پٹیاں جوائن کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی اچھا کومبینیشن بن کے آیا ہے اور گائز اس کے بعد میں نے ایک سیدھی پٹی لے لی ہے یہ چھوٹی تھی اس لیے میں نے اس میں دو جوڑ لگائے ہیں اور اس کو میں نے سیدھی طریقے سے اس طرح سے جوڑ لیا ہے اور اس کو ہم اس سائج سے جیسے ہم سلوار کا اوپر نیفہ موڑتے ہیں کمروان ڈالنے کے لیے اسی طریقے سے ہم اس کو موڑ کے سلوار لیں گے تو گائز دیکھیں ہم نے اس کو اسی طریقے سے سلوار لیا ہے کمروان ہم کو اس میں ڈالنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کیا کرنا ہے اس میں اس کے بعد ہم اس کو سائج سے سلوار لیں گے جو سائج کے جو کنارے ہیں ان کو ہم ایک جگہ جوائن کر لیں گے سلکے یہ بہت ہی بنانا بہت ہی زیادہ ایزی ہے فرینڈز اور یہ جو ہے آپ دیکھ رہوں گے کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں یہ میری بیٹی نے کیا ہے مجھے ایک ایک دم سرکل میں ایک کپڑا چاہیے تھا لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اس کو کس چیز سے اس کو ناپ ہوں تو اس نے اس کو پہلے انچ ٹیپ سے ناپا اور پتہ نہیں اس نے اس کو کیسے بنایا اور اس کو گول بلکل گول اس کو کٹ دیا اکھوار کو اور پھر میں نے اس اکھوار کو کپڑے کے اوپر رکھا اور کپڑے کو بھی میں نے بلکل راؤنڈ شیپ میں کٹ لیا تھا جس سے کہ مجھے اس کی جو راؤنڈ شیپ چاہیے تھی وہ بلکل ہی اچھی طریقے سے کٹ گئی اور مجھے کوئی بھی دکت نہیں ہوئی تو آپ کے پاس اگر کوئی اس شیپ میں اگر کوئی تھالی ہے یا اسی طریقہ کا کوئی بڑتن ہے یا کچھ اور ہے تو آپ اس کے اکھوار کے اوپر اس کو رکھ کے بھی مارک لگا کے اور کٹنگ کر کے آپ بھی اس طریقے سے راؤنڈ شیپ میں کپڑے کو کٹ سکتے ہیں تو میں نے یہ اکھوار پہلے کٹ لیا اور اس کے بعد میں نے اس کو کپڑے کے اوپر رکھا اور میں نے اس کو چوک سے نشان لگانے کی کوشش کی لیکن یہ چوک سے اس کپڑے پر نشان لگا نہیں تو میں نے پھر بعد میں لیا ایک مارکر اور میں نے اس سے نشان لگا کے اور اس کو کٹ کر لیا گائز یہ کپڑا بھی بہت پرانا ہے لیکن یہ زیادہ پہنے ہوا کپڑا نہیں ہے اور اس کو پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں مجھے دھیان نہیں آ رہا ہے اس کپڑے کو کیا بولتے ہیں اس میں بہت شائننگ ہوتی ہے دھوپ چھاؤں جیسا ہوتا ہے کپڑا اور گائز پھر میں نے اس کو جو میرا یہ کور ہے سیٹ کور گائز میں نے اس کو دو میں پہلے اس کو ایک سیٹ بنا رہی تھی لیکن مجھے لگا کہ یہ زیادہ اوچھا بن رہا ہے اور اوچھا بنتا تو یہ ہلتا ڈولتا ہے اس لیے میں نے اس کو کٹ کر کے ڈبل بنالیا ہے اس کو میں نے دو بنا لئے اس میں سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ چھوٹا کیسے ہو گیا تو میں نے اس کو بیچ میں سے کٹ لیا اور دوسری سائٹ میں بھی میں نے اسی طریقے کی پٹی لگا لی کمر بن ڈالنے کے لیے تو میں نے اس کو اس کے بعد میں نے یہ میرے پاس ایک چنی پڑی تھی نیٹ کی جس کے چاروں طرف یہ پٹی آنسی ہے لیس ہے لگی ہوئی تو میں نے اس کو اتنی ہی اتنی ہی اچھا ہی کے حساب سے میں نے اس کو کٹ لیا ناپ کے اس کپڑے کے اس کو مجھے اس کے چاروں طرف لگانا تھا اور جو سائیڈ والی ہے یہ پٹی اس کو میں نے کٹ کے الگ نکال دیا کیونکہ اس کی مجھے ضرورت نہیں تھی اور اسی طریقے سے میں نے دو پٹیاں میں نے نکال لیں اس میں سے کنارے کنارے والی اور بیچ میں سے یہ تھوڑا کپڑا بچ گیا تھا اتنے سائیڈ کی میں نے نکال لیں آپ کے پاس اگر نیٹ کی چننی نہیں ہے کوئی ایسا باریک کپڑا ہے کوئی اچھا کلر فول کوئی ڈیزائن کا تو آپ اسے بھی اس کے چاروں طرف لگا سکتے ہیں اس کے اندر ہم جو کپڑے بھریں گے اس کے اندر میں کپڑے بھرنے والی ہوں جو ویسٹیج کپڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ ویسٹیج والے کپڑے ہوتے ہیں ان کو ہم اس کے اندر بھر لیں گے اور میں ان کو کٹ کے بلکل نہیں بھروں گی جیسے ہیں ویسے ہی بھروں گی اور تیہ بنا کے بھی نہیں بھروں گی تو میں نے ان کو بھر لیا ہے اور پھر دیکھئے میں نے اس کو اس طریقے سے چننٹ چننٹ سے چاروں طرف ڈال لی ہیں اوپر کناری پہ اور اب میں اس میں لگاؤں گی جو میں نے کپڑا کٹا تھا اس کو میں اس میں جوڑ لوں گی ہم اس جو میں نے جس میں جاری لگائی ہے یہ والا کپڑا ہم الٹا کر لیں گے پہلے الٹی سائٹ سے اور دوسرے والے کپڑے کو ہم اس سے لگا کے اور بس چاروں طرف ہمیں سلائی لگا دیں گے گائز اس پہ ڈبل سلائی لگانا کیونکہ اس پہ ہم بیٹھیں گے تو اس پہ جور پڑے گا اور یہ اس کی سلائی ادھر سکتی ہے اس لیے آپ اس پہ ڈبل ڈبل سلائی لگا سکتے ہیں اور دیکھئے یہ بلکل تیار ہو گیا ہے بس اب ہمیں اس کو فل کرنا ہے اس کی بہت ہی اچھے شیف آئی ہے تو گائز ہم اس کو ادھر سے پہلے ہم کیا کریں گے پہلے ہم اس میں کمر بند ڈالیں گے کیونکہ بعد میں اس کو ڈالنے میں بہت دکت پڑے گی تو اس کے لیے میں نے لے لی ایک سیفٹی پین اور میں نے اس کمر بند کو ایک سائٹ سے ڈال لیا ہے اور پھر اس کو دیرے 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 کر کے میں نے اس میں ڈال لیا ہے اور دیکھئے میں نے اس کو اس طریقے سے کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کپڑے گائز اوپر کی طرف جب جہاں سیٹ ہے بیٹھنے کی ادھر آپ سوفٹ سوفٹ کپڑے ہی ڈال لیا گا تو اس سے کیا لگے گا جیسے کہ اس میں روئی ٹائپ کچھ ہم نے بھاری ہے اس میں اس طریقے سے ہمیں لگے گا اور میں نے اس میں اتنے سارے کپڑے ڈال لیا ہے بہت زیادہ اس کے اندر کپڑے آ گئے ہیں جو کی میرے لئے تو بلکل یوز لیس تھے لیکن اب اس کے اندر ڈالنے پر وہ یوز کے کپڑے ہو گئے ہیں اور اس کو میں نے بہت زیادہ کسکیس میں نٹ لگا دیئے اور جو فالتو یہ کمرون تھا اس کو بھی میں نے اندر کے سائٹ دوا دیا ہے اور یہ راؤنڈ شیپ میں بہت ہی اچھے اس کی شیپ آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر سے بھی کتنا کلیرلی یہ بن کے آیا ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے اور اس کی جو چاروں طرف یہ فریل ہے یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے گائز اگر آپ کو میری تھوڑی سی چھوٹی سی کریٹیوٹی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ایک لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا اور پاس میں جو بیل آئے گی اس کو دبانا بلکل بلکل مت بھولیے گا گائز مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو پتہ ہی ہے میں نئی یوٹیوبر ہوں تو مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہوگی پرانی ہو جاؤں گی تو بھی ضرورت ہوگی گائز آپ کو لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا ہے اور آپ کو یہ میری کریٹیوٹی کیسی لگی یا سیٹس کیسی لگی آپ بتائیں گے مجھے ضرور کمنٹ کر کے یہ چھوٹی چھوٹی گدیاں بن گئی ہیں اگر میں ان کو انچہ کر کے بناوں گی تو یہ ادھر ادھر لڑکیں گی اور بیٹھنے والے انسان کو اس میں پروبلم ہوگی اور میں نے اس کو ایک کے اوپر ایک رکھ کے ان کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا ہے سوفو کے سائیڈ میں جیسے کی کبھی جیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو ان کو بیٹھنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو اتار لو اور بیٹھ جو اور ہم سے تو گائز مجھے سپورٹ کریے گا اور میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں سو تھنکس با بائی مجھے سپورٹ کریے گا